بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی هو بالابل والآخر والظاہر والباطن والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا ومقتدانا ابل قاسم محمد وعلاہ لبیت طیبین الطاہرین المعسومین سیما بقیت اللہ فی الاراضین مہدی المنتظر ارباہنا وارباہ العالمین لسراب مقدمه الفدا ولعنة اللہ علی آدائهم ومنکری فضائلهم وغاسب حقوقهم الى قیام یوم الدین وقال اللہ تعالی وحوی اصدق القائلین انما بلیكم اللہ ورسوله والذین آمنوا الذین یقیمون السلاة ویوتون الزکاة وهم راکعون صلوات اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ جلتماعی سورہ فاتحہ کی تمام مومین و مومنات کے لیے تمام علماء کرام مراجعظام تمام شہداء ملت کے لیے ہم سب کے آبا و اجداد اور آئزہ اور اشہداروں کے لیے اور جن مومنین کی جانب سے ان چند دنوں میں افطار ہوا اور جن کی جانب سے ہوگا خصوصاً ان سب کے آبا و اجداد اور آئزہ کے لیے اور جو یہاں اس وقت کیلگری میں دفنہ مومنین ان سب کو بھی خصوصاً یاد رکھیں جو کل تک یہی آتے تھے رحم اللہ من قرآ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبدو ایاکا نستاعین دن الصراط المستقیم صراط الذین آنعمت علیہم غیر الماغذوب علیہم امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں اور تمام آشقان رسول علیہ رسول علیہم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ اور امت مسلمہ کے پہلے امام صدیق اکبر فاروق حاضر امہ یاسوب الدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی شہادت پر تازیت پیش کرتے ہیں سلوات پڑھائیں برمحمد و آل محمد ان تین مجالس میں یا حتی اگر تیس مجالس بھی ہوں تو مولا امیر المؤمنین کی زندگی پر صحیح روشنی نہیں ڈالی جا سکتی یہ ذہن میں رہے کہ نہ معرفت خدا بن تبارک وطالہ ہمارے لئے ممکن ہے مکمل جب کہتے ہیں نا معرفت خدا تو بس وہ ہوتی ہے بس وہ ہوتی تھوڑی سی معرفت ہے مکمل نہیں ہوتی البتہ اس جانب ہم توجہ دلا دیں خصوصاً معرفت خدا بن تبارک وطالہ کے بارے میں کہ صحیح معرفت رسول و آل رسول ہی سے ہو سکتی ہے اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ مکمل معرفت ممکن ہے کہ بعض مؤمنین کے لئے یہ والا موضوع ذرا سا مشکل ہو بہترین معرفت اللہ سبحانہ و تعالی کی وہ رسول اللہ اور مولا عمیر المؤمنین و آئمہ کو ہے بہترین معرفت لیکن مکمل معرفت کہ جیسی خود اللہ کو اپنی ہے اور اللہ پہ احاطہ ہو جائے یہ حتی کسی کو بھی نہیں ہے ممکن ہے کہ کوئی سمجھے کہ اس میں رسول یا مولا عمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا عمیر المؤمنین کی توہین ہو گئی نہیں کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی لا محدود ہے ہم نے کیا کہا کہ بہترین معرفت اشرف الانبی اور مولا عمیر المؤمنین اور آئمہ کو ہے بہترین معرفت اور انبیاء علیہ وآلہ وسلم لیکن جیسی معرفت خود اللہ سبحانہ و تعالی کو اپنی ہے وہ مکمل معرفت کہ کوئی اللہ سبحانہ و تعالی پہ اہاتہ کر لے وہ معرفت کسی کو بھی نہیں ہے اور یہ عقائد تشیعہ کا ایک اہم ترین موضوع ہے سلوات پڑھیں برمحمد وآل محمد اب اس زمن میں سوال ہو سکتا ہے کہ وہ معرفت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا سے جانے سے پہلے تھی حتی آخری دن یا وہ معرفت کہ جو چالیس حجری اکیس رمضان کو اللہ سبحانہ و تعالی کی مولا امیر المؤمنین کی تھی تو کیا ابھی بھی وہی معرفت ہوگی ان کی یا اضافہ ہو رہا ہے تو اخائد تشیعوں میں کیا ہے کہ اب تک معرفت خداون تبارک و تعالی میں اضافہ ہو رہا ہے ہوتا رہے گا کبھی نہیں رکے گا کس کی معرفت میں خود رسول اللہ اور اہل بیت کی معرفت میں کیوں کہ ہر لحظہ ان کی ذات میں بھی ترقی ہو رہی ہے وہ ترقی کس کے ذریعے سے معرفت خداون تبارک و تعالی کے ذریعے سے اور وہ معرفت کی ترقی کا سلسلہ کبھی بھی نہیں رکے گا کیونکہ اللہ محدود نہیں ہے پس یہ ذہن میں رہے کہ مذہب حق اہل بیت اور یہ مذہب کوئی باد کی چیز نہیں ہے یعنی تعلیمات قرآن اور اہل بیت بے حکم رسول اللہ جب باد رسول اللہ لیا جائے گا تو اس کو کہا جائے گا مذہب حق اہل بیت تو جب کہا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی معرفت جیسی کہ مولا امیر المؤمنین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو ایسی کسی کو نہیں تو وہاں پر اصل میں یہ مراد ہے تو یہ چیز واضح رہے کہ جو بعض دفعہ واضح نہ ہونے کی وجہ سے کہ جو ہمارے مذہب حق اہل بیت کے اہمترین موضوعات ہیں بعض دفعہ وہ چھپ جاتے ہیں اور جیسی معرفت اللہ سبحانہ وآلہ کو ہے مولا امیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی اور مولا امیر المؤمنین کو ہے رسول اللہ کی ایسی کسی کو نہیں ہے اور بالکل ایسے ہی کہ جو معرفت مولا امیر المؤمنین کو اللہ سبحانہ وآلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ بھی کسی کے پر ہیں لیکن اس میں شک نہیں کہ ظاہر ہے کہ خداون تبارک و تعالی خالق ہے اور اس نے ہی اشرف الانبی اور مولا امیر المومنین کو بنایا ہے تو اس کا تو احاطہ ہے ان پر لیکن ان کا اس پر احاطہ نہیں ہے سلوات پڑھیں برمحمد و آل محمد اللہم صلی اللہ علیہ وآل محمد اور جنت اور جہنم اور بہت ساری چیزوں کے بارے میں بھی یہی ذہن میں رکھیں اور خصوصاً فضائل اہل بیت علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ جب ہم فضائل بیان کرتے ہیں تو بعض دفعہ لگتا ہے فضائل بیان کر رہے ہیں لیکن وہ الفاظ ہوتے ہیں جنت کی جب تعریف کرتے ہیں ہم یہ جنت کا ذکر کرتے ہیں جہنم کا ذکر کرتے ہیں تو وہ ہم ذکر کر رہے ہوتے ہیں بہت ظاہر سمجھتے ہیں کہ ہم نے جنت کو سمجھ لیا یا جنت کو سمجھا دیا لیکن در حقیقت ہم یہ کہتے ہیں کہ جنت میں نہریں ہیں لیکن اس نہروں کی حقیقت کو نہ ہم سمجھتے ہیں نہ سمجھا سکتے ہیں وہاں پر سائع ہے اس سائع کی کیفیت کو نہ ہم سمجھتے ہیں نہ سمجھا سکتے ہیں وہاں کے پھل ہیں ان کو نہ ہم سمجھ سکتے ہیں نہ سمجھا سکتے ہیں وہاں پر ہورے ہیں البتہ ہوروں والا موضوع جو ہے لگتا ہے سب مردوں کا ہے ہور اللہ سبحانہ وتعالی کی مخلوق جنت کی جو مؤمنین و مؤمنات دونوں کے لئے ہے اس کی کیا کیفیت ہے کیا ہے کسی کو نہیں معلوم نہ وہ معنیس ہے نہ وہ مذکر ہے کہنے میں معنیس ہے لیکن جنسی ادبار سے نہ وہ مذکر ہے نہ وہ معنیس ہے لہذا جو عام طور پر ایک شکوا ہوتا ہے کہ خباتین کو جو ہے وہ نہیں ملیں گی نہ نہ خباتین کے لئے بھی ہو رہے جو بھی جنت میں جائے گا ان کے لئے ہو رہے ہیں ہور خدا بن تبارک و تعالی کی خاص مخلوق کے خاص نعمت ہے لیکن اس کا بھی فقط ذکری کیا جا سکتا ہے اس کو سمجھا اور سمجھایا نہیں جا سکتا دنیا میں سب سے زیادہ پھل ہم کون سا کھاتے ہیں انڈین پاکستانی عام عام کے ذائقے کو کوئی لکھ کے دکھائے ابھی ٹائم ہے عید تک لکھ کے دکھا دیں وہ لکھ سکتا ہے اس کو ڈیفائنڈ کر سکتے ہیں آپ میٹھا ہے صحیح ہے عام یعنی گلاب جامن ہے میٹھا ہے عام یعنی شگر ہے میٹھا ہے پھر کیا ہے نہیں میٹھا ہے شگر ہے نہیں آپ خود ہی تو کہہ رہے ہیں میٹھا ہے پس کلگر نہیں کر سکتے کچھ کھٹا ہے تو کیا ہے یہ دنیا کا وہ ذائقہ ہے جو ہم بیان نہیں کر سکتے اس پھل کا ذائقہ ہے جو ہم سے سب سے زیادہ قریب رہا ہے لیکن ہم بیان نہیں کر سکتے یہ دنیا کی بات ہو رہی ہے اب آپ سمجھ لیں جنت اور جہنم اور ہوریں اور یہ اور وہ اور فضائل یہ سب کچھ صرف الفاظیں ان کو کوئی بیان نہیں کر سکتا پس فضائل اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں ذہن میں رکھیں کہ ان کو سمجھنے کے معاملے میں ہماری ذات ایسی ہے کہ جیسے کسی پرندے سے یا جانور سے کہا جائے کہ آئنسٹائن کی تھیوری کو سمجھ لو یا مثال کے طور پر مشکل کرین موضوع سمجھ لو پرندہ اس میں تھی داخت نہیں ہیں پس ہم اس دنیا میں رہتے وہ یاد رکھیں کہ انبیاء کا ذکر کر سکتے ہیں ان کے معجزات کا ذکر کر سکتے ہیں لیکن مثال کے طور پر وحی کا ذکر کر سکتے ہیں لیکن وحی کو ہم سمجھ نہیں سکتے سمجھا نہیں سکتے کیونکہ اس کے لئے کم از کم درجہ یہ ہے کہ وحی نازل ہو وحی آپ کہتے رہے ہیں لیکن وحی کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے پس فضائل معصومین کے بالے میں ذہن میں رکھیں کہ ان کی اصل تک اور جڑ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا صرف چند فضائل ہیں جن کا ہم ذکر کر سکتے ہیں صرف چند فضائل ہیں لیکن اصل فضائل کو اصل کیفیت کو کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا یہی وجہ ہے کہ جب فضائل کی بات ہوتی ہے تو بعض دفعہ افراد تو تفریض ہو جاتی ہے جن میں سے افراد کے معنی یہ ہے کہ کچھ لوگ فضائل کو بیان کرتے کرتے ذرا رہ سے نکل جاتے ہیں اور کچھ لوگ فضائل کو سمجھنے میں قاسر ہونے کی وجہ سے انکار کیسی کیفیت آ جاتی ہے کیونکہ سمجھ نہیں پائے تو انکار کر دیا اور حقیقت یہ ہے کہ سمجھ نہیں سکتے اب یہ ذہن میں رکھیں کہ بعض دفعہ بعض الفاظ سے کچھ پرابلم بھی ہو جاتے ہیں جیسے کہ ہم سے کچھ عرصے پہلے بھی سوال ہوا تھا کہ یہ ولادت میں جو نزول کہا جاتا ہے دیکھیں اگر نزول احتراما کہا جا رہا ہے جیسے انہا انزلناہو فی لائلت القدر تو وہ نزول ایسے تو نہیں ہوا تھا کہ مثلا قرآن نازل ہو رہا ہے کوئی جھولے سے ایسے ہوا تھا وہ خاص انزال تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی کیفیت کو ہم نہیں سمجھ سکتے اب اگر احتراما نزول کہا جائے تو کہا جائے لیکن اگر اس نزول کی وجہ سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہ ان کے والد تھے نہ والدہ اور آسمان سے نازل ہو گئے تو پھر تو یہ بلکل باطل عقیدہ ہے اور اتفاق سے پاکستان میں بعض دفعہ بعض افراد نہیں کہا کہ نہ 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 وہ تو ماں باپ کیوں ان کو ضرورت ہی نہیں نزول ہوا تھا ہم نے کہا نہ اگر نزول کی یہ معنی ہے تو بلکل باطل ہیں سو فیصد باطل ہیں کیوں کہ اس نزول کا نتیجہ یہ نکلے گا جو پہلا ظلم ہوگا وہ یہ ہوگا کہ حضرت ابو طالب اور مولا عمیر المومنین کا کوئی رشتہ نہیں ہے امام حسن امام حسین کا کوئی رشتہ جناب سیدہ اور امام مولا عمیر المومنین سے نہیں ہے تو نزول کے اگر یہ والے معنی لیے جا رہے ہیں تو نہ احترام بھی ذہن میں رہے کہ جو احترام ہمیں قرآن و اہلِ بیت نے بتایا ہے وہی ہے کیونکہ ہم تو ظاہر ہے لوگوں سے ملتے رہتے ہیں لوگوں کے ذہن میں تو بعض نے کہا کہ نہیں نزول بس صحیح رہتا ہے دل نہیں مانتا کہ ان کی شادیاں ہوئی ہوں گے بابا تم کون ہوتے دل نہیں مانتا شادیاں نہیں ہوئی ہوں گے تم سے کس نے کہا تم اپنے پاس سے جو ہے واقعیت بناو تم سے کس نے کہا تم اپنے جا پاس سے جو ہے فخذیلت بناو تم سے کس نے کہا کہ اگر شادیوں کا ذکر ہو گیا تو یہ نبی اور آلِ نبی کی توہین ہو رہی ہے نا 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 وہ انسان ہے لیکن اشرف المخلوق ہیں اشرف المخلوقات میں بھی اشرف ہیں نور بھی ہیں لیکن بشر کی صورت میں پس فضائل کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ ان کو بالکل جو ہے آپ انسان سے نکال دیں جیسے ہی آئمہ کو اور انبیاء کو آپ انسان سے نکالیں گے تو آپ نے ان کی فضیلت کو کم کر دیا کیونکہ اشرف المخلوق انسان ہے لیکن ہاں وہ انسان نہیں کہ جو آپ اور ہم ہیں کیا مراد کہ ان کی انگلیاں پانچ ہی ہیں لیکن وہ چاند کو تقسیم کر سکتے ہیں ناک ان کی وہی ہے لیکن حضرت یعقوب خوشبو سنگ سکتے ہیں حضرت یوسف کا جسم بھی ظاہر ایک نورمل انسان جیسا تھا دو ٹانگیں دو ہاتھ دو پاؤں لیکن اس کرتے کی برکت یہ تھی کہ ارشاد ہوا قرآن میں فَالْقُوْا لَا وَجْهِي يَعْتِ بَثِيرًا کہ جناب یعقوب کے چہرے پر ڈال دیا جائے تو بسارت آ جائے گی حضرت دعوت کا ہاتھ ایسے ہی تھا کوئی چھے گس کا نہیں ہوگا یہ جو کونسپٹ ہے کہ جی اس زمانے میں لوگ بہت لمبے ہوتے تھے نا ایسا کچھ نہیں ہے مامیز ہیں پانچ پانچ ہزار سال پالی وہ نارمل بورڈی ہے بلکہ بعض کے قد چھوٹے ہیں کیونکہ قبطیوں کے قد چھوٹے ہوتے تھے یہ جو داستانیں ان میں بھی زیادہ نہ پڑھیں اب اگر ان میں کچھ اخوام لمبی ہو گئیں اتفاق سے تو الگ موضوع ہے سب ہی لمبے ہوتے تھے اور سب ہی کی لمبی عمریں ہوتی تھی کئی کئی ہزار سال تو ایسا نہیں ہے حضرت آدم کی منفرد عمر تھی حضرت نوح کی منفرد عمر تھی باقی سب یہ سو 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 سال قد کتنا ہوتا تھا یہ ہی نارمل قد تو یہ ذہن میں رہے کہ انبیاء اور آئمہ انسان ہیں لیکن انسانیں کامل ہیں کہ جو ہر لحظہ اللہ سبحانہ وتعالی سے ان کا تعلق ہے اور اللہ نے ان کو اپنی ایک ولایت دی ہے اور ایسی ولایت دی ہے کہ جس کے ذریعے سے اگر وہ ارادہ کر کے کسی چیز کو دیکھیں تو وہ بدل جائے کسی چیز کو تقسیم کرنے کا ارادہ کریں تو وہ تقسیم ہو جائے اور اللہ نے کہ جو اصل میں طاقت ہے قدرت ہے لا حول ولا قوت الا باللہ اس ہی نے ان کو ولایت دی ہے اور انبیاء اور آئمہ بھی اگر کن کہیں تو چیز وجود میں آ جائے یعنی فیو کن سلوات پڑھنے برمحمد و آل محمد تو جب آئمہ کے فضائل بیان ہو تو اس میں بعض دبعا شک پڑتا ہے اور شک کو ہم نے ختم کرنے کیلئے بتا دیا کہ اصل فضائل تک تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا میراج کے بارے میں جب ڈسکشن ہوتا ہے تو اس میں اومن شکوک و شبہات دشمن کے جانب سے ڈالے جاتے ہیں اور پھر دوست بھی بعض دفعہ شک میں پڑھ جاتے ہیں البتہ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ بعض دفعہ جو لوگ شک میں پڑھ رہے ہیں آئمہ کے فضائل میں وہ پڑھ رہے ہیں بعض کم علم اور نادان ذاکروں کی وجہ سے کیونکہ بعض دفعہ وہ بعض چیزیں جب غلط کہہ دیتے ہیں تو جو صحیح چیزیں وہ بھی شک میں پڑھ جاتی ہیں یہ ذہن میں رکھیں ذاکروں نے بڑی خدمت کی شعران نے بڑی خدمت کی لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہوتے علمانہ یہ بڑی خدمت کی اس کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ غلط بات پہ نہ ٹوکا جائے جب بے بنیاد بات ہوگی اور بغیر دلیل کے بات ہوگی تو کیا ہوگا کسی کی ایک بات میں جب شک آئے گا یا یہ نظر آئے گا کہ یہ عام طور پر اپنے پاس سے بات کرتے ہیں تو باقی سچی باتیں بھی شک میں پڑھ جائیں گے جیسے ہمیں یاد ایک دفعہ کسی ایک بالکل ایک دہاتے کسی آدمی نے اللہ اسے جزادے بچارہ مجلس پڑھ رہا ہے لیکن کوئی صحیح پڑھنی چاہیے آیا ٹوکنا چاہیے بالکل پیار سے ٹوکنا چاہیے کہ جو تیر لگا حضرت علی ازغر کے وہ سمہ من کا تھا اب جب آپ سمہ من کا تیر چلائیں گے سارے پڑھے لکھ لوگ کہیں گے نا یہ غلط ہے اس کا مطلب ہے پورے واقعے کربلا میں مازاللہ مازاللہ مبالغہ ہے اب کیا کرنا ہوگا اس کو ہمیں ٹوکنا ہوگا کیوں ٹوکنا ہوگا تاکہ باقی کربلا کے واقعات شک میں نہ پڑ جائیں اس ایک آدمی کی وجہ سے ان چیزوں کا اگر خیال نہیں رکھا اسی وجہ سے بعض دفعہ کیا ہو رہا ہے کبھی دوست شک میں پڑ رہا ہے کبھی دشمن شک میں ڈال رہا ہے واقعہ مہراج کے بارے میں روایت ہم لکھ کے لائیں تاکہ حرف بحرف رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گفتگو فرمائی مولا امیر المومنین کے لہجے لیں اب اس میں شک ڈالا جاتا ہے کہ جی غلو ہو گیا کہاں سے غلو ہو گیا یعنی کسی سے بھی پوچھا جائے سنی ہو وہابی ہو اہلِ حدیث ہو کہ اللہ نے کلام فرمایا اچھا حضرت موسیٰ سے کلام فرمایا اچھا حضرت موسیٰ نے آباز سنی تھی کہاں سنی تھی کہاں سے آباز نکلی تھی وہ آگ سے نکلی تھی آیا اللہ کی آباز تھی تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی اپنی کوئی آواز نہیں اللہ سبحانہ و تالہ آواز کو حلق کرتا ہے فرماتا ہے تو جب حضرت موسیٰ سے گفتگو کی تھی حضرت موسیٰ نے سنی تھی ہاں سنی تھی کوئی آباز تھی ہاں آباز تھی انسان جیسی آباز تھی یا کسی اور مخلوق جیسی آباز تھی یا معذر اللہ جانور جیسی انسان جیسی پس کوئی نہ کوئی لہجہ ہوگا کی نہیں ہوگا اچھا کوئی نہ کوئی زبان تھی کہ نہیں تھی عبری تھی چلو جی عبری کا لہجہ ہے کہ نہیں ہے اس لہجے میں بار بار جو ہے کوئی مزاق میں ہم نہیں کہہ رہے عربی میں عین این آتا ہے حبرو میں خیب ہوتا آتا ہے اگر آپ حبرو کو دیکھیں وہ خیب ہوتا آتا ہے تو بالاخر اس میں خیخے آ رہا ہوگا بار بار تو کیا غلو ہے یہ نہیں کوئی غلو نہیں ہے یہ ساری غلو کی بحث کب آتی ہے جب اہل بیت رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے جیسے ہمیشہ توجہ دلا چکا کہ ویلفیر کبھی یاد آتی ہے جب ازاداری ہوتی ہے اپنی شادی میں ولی میں میں کروکری میں کٹلری میں میک اپ میں ٹپ میں ہوتل میں سفر میں گاڑی میں موبائل میں کئی ویلفیر یاد نہیں آتی ساری ویلفیر یاد آتی ہے ازاداری امام حسین کے وقت یہ شیطان کی راہ ہے کتنے ایسے لوگ ہیں ان کو کبھی یہ ذہن میں نہیں آتا کہ روایت کے بارے میں کہیں کہ یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے ہمیشہ ڈسکشن لے کے آتے ہیں کب فضائل کے بارے میں یعنی اندر سے ان کے ایک بغض ہے کہ جو فضائل کے وقت ان کو بزہزمی کی صورت میں نظر آتا ہے تو یہاں سے پتا چلتا ہے کہ تم ہمیشہ یہ جو شک ہو رہا ہے فضائل کے بارے میں کہ ہمیشہ فضائل کے وقت کیوں ہوتا ہے اس کا مطلب ہے اندر سے تمہارے ایک حازمہ خراب ہے کہ ہر گند حزم ہو جاتا ہے لیکن فضائل کے وقت جو ایک بدحزمی ہوتی ہے سلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد مومنین سے گزارش ہے کہ اس سیدھے ہاتھ کی طرف تشریف لے آئیں تاکہ بعد میں آنے والوں کے المشکل نہ ہو سلوات پڑھتے ہوئے در قریب بھی آ جائیں اور اس طرف یعنی اپنے سیدھے ہاتھ کی جانب آ جائیں ہمارے سیدھے ہاتھ کی جانب نہیں تو سوال ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہم نے پہلے توجہ دلا دی اب یہ فضیلت ہے مولا امیر المومنین کی لیکن ان کا کوئی بہت بڑی فضیلت ہے نا فضائل بہت سارے ہیں مولا امیر المومنین کو اور اشرف الانبیاء کے یہ ایسے فضائل ہیں کہ جو قطن فضائل ہیں یہ کسی کو بھی نہیں ملے لیکن ایسے نہیں ہے کہ ان میں شک کیا جائے جو حضم نہ ہو سکیں سوال ہوا سوئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ایے لغت خاطبہ کا رب وکا لیلت المہراج کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں پر لغت ہے کہ کس لہجے میں آپ سے خطاب فرمایا شبہ معراج اب یہاں پر ذہن میں رہے کہ معراج کے بارے میں جو ہمارا عقیدہ ہے یعنی قرآن اور اہلِ بیت کے ذریعے سے وہ یہ عقیدہ ہے کہ معراج کوئی ایک نہیں ہوئی ہے معراج ہوئی ہیں بعض روایات میں دو سو سے زیادہ ہوں وہ بھی لیمیٹڈ نہیں ہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے صرف دو سو ہی ہوئی ہیں نہ ہوتی رہتی تھی اور ہم قائل ہیں کہ معراج ہوتی تھی معراج جسمانی یہ اشرف الانبیاء کے فضائل کو کم کرنے کے لیے اس پورے دھڑن ہے کہ جہاں پر فضائل پر اٹیک ہوتا ہے ان کی معراج کو خواب والی معراج بتایا ہے تاکہ ان کو بس سوتے میں دوسروں کو بھی ہو سکے آئندہ والوں کے لیے بھی رہ کھولے تاکہ سوتے میں ہمیں بھی ہو گئی تھی ایک معراج لیکن ہم قائل ہیں معراج جسمانی کے اور جسمانی سے مراد جو ہے فقط ان کا جسم نہیں جسم پہ جو جو تھا اور جسم کے نیچے جو جو تھا یعنی نعلین کے ساتھ ہوئی تھی یعنی جو اشرف الانبیاء کے جسم سے مس ہو گیا وہ بھی معراج پہ گیا تو معراج کی تاریخ کے بارے میں جو عام طور پر سوال کیا جائے کب ہوئی کہ میں ہمیں اشت روکتا ہوں ابھی شاید بھی ایک دفعہ پہلے بھی ٹوکا تھا یہ تمام شیعہ سینڈرز کو کلینڈرز کو ڈائریوں والوں کو سب کو میں ٹوکتا تھا ہمیشہ پاکستان نے بتاتا بابا کب ہوئی معراج ستائیس رجب اچھا ستائیس رجب کو معراج ہوئی اچھا بیست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کب ہوئی تو کلینڈر خالی ہے یہ نتیجہ ہوتا ہے کس چیز کا کہ جب دوسری اخوام کا ایک اثر ہوتا ہے ستائیس رجب کو معراج نہیں ہے بیست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ یہاں کے سینڈر میں بھی جو اہم ترین پروگرام ہونا چاہیے ایک غدیر اور ایک بیست ہونا چاہیے تو ستائیس کو اعلان نبوت کی تاریخ ہے اور معراج کے بارے میں جو ہے زیادہ مشہور قول وہ ماہ رمضان میں ہوا اور خصوصاً وہ معراج کے جس میں جناب سیدہ کا نور اشرف الانبیاء کو ملا وہ تو معراج قوی امکان یہ ہے کہ وہ ماہ رمضان میں یہ ہے کیونکہ اگر حساب لگائیں وہ بھی ماہ رمضان کی کون سی تاریخ ہیں یہ تقریباً سولہ سترہ رمضان کے بعد شبال زیقات زلہج محرم سفر ربیل اول ربیل ثانی جمادل اول جمادل ثانی جمادل ثانی کی یہ سولہ سترہ بیس جو ہے یہ مکمل نو مہینے کچھ دن ہو جاتے ہیں جناب سیدہ کی ولادت اسی میں ہوئی تو یہاں پر لگتا ہے کہ اگر ولادت کو ذہن میں رکھیں تو جناب سیدہ کے نور کو جو تحفے میں دیا گیا وہ والی معراج قطن ماہ رمضان میں کبھی ہوئی ہے اور وہ سولہ یا سترہ ہے سلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد تو یہ سارا پروپلم کا جو سلوشن ہے کیا ہے کہ معراج کی ہیں کہ جب سوال ہوا کس لہجے میں آپ سے اللہ سبحانہ وتعالی نے شبہ محمد خطاب فرمایا کہ خطاب فرمایا کہ خطاب فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے علی ابن ابی طالب کے لہجے کہ مجھے الہام ہوا پھر میں نے سوال کیا کہ یا اللہ یہ تیرا لہجہ ہے اب ایسا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتاتا ہے یعنی سوال فرمایا کہ یہ تیرا لہجہ آئے یا علی کا ہے یعنی تیرا تو لہجہ ہے ہی نہیں تو یہ علی کی آواز کہاں سے آ رہی ہے میں دوسری اشیاء کی طرح سے نہیں ہوں انسانوں سے میرا قیاس نہیں ہو سکتا اور پھر اس کے بعد فرمایا خلق تو کا من نوری میں نے تمہیں خلق کیا ہے اپنے نور سے وَخَلَقْتُ عَلِيًّا مِنْ نُورِكَ اور علی کو خلق کیا ہے تمہارے نور سے پس علی کو کس کے نور سے خلق کیا ہے اپنے نور سے ایک ہی تو نور ہے خلق تو کا من نوری وَخَلَقْتُ عَلِيًّا مِنْ نُورِكَ لیکن یہ سارے نور پھر کیا ہوئے ایک ہی ہو گئے فَاتَّلَعَتُ ابھی کس نے خلق فرمایا اشرف الانبیاء کے نور کو اللہ نے کس نے اللہ نے اللہ نے اپنے نور سے خلق کیا کس کو رسول اللہ کو مولا عمیر المومنین کو خلق کیا رسول اللہ کے نور سے اب نتیجہ کیا نکلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ارشاد ہے فَاتَّلَعَتُ مجھے اطلاع ہے اسیس کی کیا اطلاع ہے الَا سَرَائِرِ قَلْبِكَ تمہاری قلب کی گہرائی کا مجھے علم ہے اب علم ہے تو کیا نکلا اس علم میں فَلَّمْ عَجِدْ فِي قَلْبِكَ تو میں نے تمہارے دل میں کسی کی بھی محبت نہیں پائی قلبِكَ اَحَبُعِ الْعِلَيْكَ مِنْ عَلِي تو تمہارے قلب میں علی سے زیادہ کسی کی بھی محبت نہیں پائی خاطبتوکَ بِلِسَانِهِ قَيْمَا يَطْمَعِنَّ قَلْبَكَ تو پس میں نے خطاب کیا تم سے کیونکہ تمہارے دل کی گہرائی میں سب سے زیادہ محبت ہے کس کی علی کی تو میں نے خطاب کیا علی کے لہجے میں تاکہ تمہیں اتمنان ہو اب یہاں پہ سوال ہوگا کہ خد اشرف الانبیہ کا اپنا لہجہ ہوتا یا اللہ کا لہجہ ہوتا تو اللہ کا تو لہجہ ہے نہیں خد اشرف الانبیہ کے لہجے میں کسی سے بات خد اشرف الانبیہی کے لہجے میں اشرف الانبیہ سے بات ہوتی تو یہ بھی دنیا میں نہیں ہوتا تو اللہ سبحانہ و تعالی کے لئے جو اب اہم ترین چیز تھی وہ یہ تھی کہ دیکھا جائے کہ اس ہستی کے دل میں جس کی محبت ہے اسی کے لہجے میں بات کر دوں سلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد مولا امیر المومنین کی وسیعت جو نحج البلاغہ میں بیان ہوئی اور اس کو اصل پڑھنے کا حدف ہی یہی ہے کہ ادھر ہم توجہ دلائیں اور یا اس بات کی جانب توجہ دلائیں کہ دیکھیں اشار ضروری ہیں اس کا انکار نہیں ہو رہا اشار کا ایک خاص اسلوب ہوتا ہے اور وہ ایسا اسلوب ہوتا ہے کہ وہ آپ کو پھر تقریر میں یا گفتگو میں یا لکھے میں نہیں مل سکتا تو اشار ایک خاص صنف ہے جو ضروری ہے ہمارے نوحہ مرسیہ سو سلام یہ ساری چیزیں ضروری ہیں اور کسی کی اہمیت کو کم نہیں ہونا چاہیے اب اگر مثال دیں ہم کہ ذرا ذرا سی کلیر ہو جائے ابھی ہم نے ایک لیکچر بنایا پہلے سیاسی خلیفہ کے شجرے کے بارے میں اور صدی بصدی سال بسال کتابوں میں جو ان کا شجرہ بیان ہوا کیونکہ ان کے شجرے کی خصوصیت ہے کہ جو عام طور پر کہیں نہیں ہے کیونکہ ان کے والد سکے چچا تھے ان کی والدہ کے تب یہ ایک ایسی خصوصیت ہے کہ یہ عرب کے جاہلیت کے زمانے میں بھی بہت اشاز و نادر تھی زنا تھا مہاں لیکن مہارم کے ساتھ نہیں تھا اب ظاہر ہے کہ اس میں علمی گفتگو کرنی ہو تو وہ ایک طریقہ ہے فن خطابت میں آ جائیں تو کیا کہا جائے گا کہ فقط آپ کو دیکھے کہہ دیا جائے گا اب یاد ہے چچا بھتی جی تو وہ ایک خدابت میں ہو جائے گا اشعار میں ممکن ہے کچھ اور کہہ دیا جائے ایسی قسم کا تو یہ ساری چیزیں ضروری ہوتی ہیں لیکن ایک قوم کے شعور کو بلند کرنے کے لیے ساری چیزوں ہی کی عادت ہونی چاہیے کہ جو ہم نے کل توجہ دلائی کہ اگر اس طرح سے خطبہ سننے کی عادت نہیں ہوگی تو پھر کبھی بھی خطبہ ممبر پہ نہیں آئے گا تو یہ اصل وجہ بتا رہے ہیں کہ اس میں آپ کو اپنے مزاج کو بدلنا ہوگا کہ نوحے کے وقت آپ کا پورا ہو کہ یہ اس وقت نوحہ ہو رہا ہے اور نوحے ہی کی روش پہ ہو رہا ہے منقبت ہو رہی ہے تو وہاں پر پھر برہانی باتوں کو نہ لائیں وہاں پر یہ نہ کہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جی فلانا جو ہے وہ چاند جیسا ہے چاند جیسا تو انسان ہوئی نہیں سکتا تو کہا جائے گا سنو اپنے اقل و شعور کو ڈیویلپ کرو کسی بھی دنیا کی زبان کے لٹریچر کو سمجھو اس بات یہ شیر بیان ہو رہا ہے لیکچر نہیں دیا جا رہا ہے عام زبان میں اگر میں کہوں کہ جی آپ پوچھیں کہ آپ کے بیٹے کی شکل کیسی ہے مثلا آپ سے کوئی پوچھے کہ جی فلانا آدمی غائب ہو گیا ہے پولس والا پوچھے کہ آپ کا بیٹا کیسا ہے تو آپ کیا جواب دیں میرا بیٹا چاند ہے یہ چیز شائری میں چلے گی پولس والے کے جواب میں نہیں چلے گی پولس والے کے جواب میں چلے گی گنجا ہے چشمہ لگاتا ہے انکوائری کے بعد یہ چلے گی ڈاڑی ہے کے نہیں ہے تل ہے کے نہیں ہے چہرے پہ دانے ہیں کے نہیں ہیں گول چہرہ ہے لمبا چہرہ ہے یہاں یہ چلے گا پانچ فٹ خط ہے کے چھے فٹ خط ہے یہاں پہ نہیں چلے گا یہ ایک اسلوب سمجھنا چاہیے جو ہماری قوم میں بعض اختلاف ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں کہ لوگ اشار کو نہیں سمجھ رہے ہوتے پھر اس پر آ کر وہ آپ کیاں بھی ایک شخص ہے جو اشار کو نہیں سمجھ باتا کہ واللہ علم سنائے کہ قائدیانی بیکراؤنڈ ہے کیا یہ مکس فیملی ہے بلاخر حضم نہیں ہوتے آج اس کو اہل بیت کے فضائل وسیعت کو بڑی تیز سے پڑھتے ہیں اور یہ ہے 47 نمبر کی وسیعت جو مولا عمیر المؤمنین نے بالکل آخر میں کی ہے البتہ یہ صرف ایک وسیعت نہیں ہے یہ وسیعت وہ ہے کہ جو نحج البلاغہ میں ہے اس میں بھی زہن اگرچہ وہ تمہیں ابھارے اور بھڑکائے اللہ اللہ صلی اللہ محمد 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 جو چیز تمہیں نہ ملے اس پر کبھی افسردان نہ ہونا قولا بالحق ہمیشہ حق بات کرنا وعمل للعجر ہمیشہ کام کرنا عجر کیلئے کونا للظالم خصم وللمظلوم اونا عبام طور پر ہمارے وسیعت میں یہ والا حصہ بیان ہو جاتا ہے وجہ کیا ہے کہ جب ہاتھ میں نہیں ہوگی کتاب تو ظاہر ہے بہت ساری چیزیں رہ جاتی ہیں کونا للظالم خصم وللمظلوم اونا ظالم کے ہمیشہ مخالف رہنا اور مظلوم کے ہمیشہ طرفدار رہنا اب یہاں پر کوئی قید نہیں ہے کہ ظالم شیعہ ہوتا آپ اس کے طرفدار ہو جائیں اور اگر مظلوم آپ نے اس ہندو کو مارا ہے آپ نے غلط کام کیا اس سے معافی مان یہ عقیدے وقیدے کا مسئلہ نہیں چلے گی اب باہر رمضان آنے والے ایک کلچر چل رہا ہے جس کا اللہ کے شکر ہے کہ ہم نے مخالفت کی عام طور پر لوگ جملہ بول نہیں پاتے تھے یاد رکھیں ہٹلر ایک فاسق اور فاجر آدمی تھا یہودیوں سے ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے عقیدتی عدبار سے لیکن ان کے بچوں کو خواتین کو گیس کے چمبروں میں ڈالنا اور جلا دینے والے ہٹلر کی ہم تعریف نہیں کر سکتے اگر اہل بیت کے ماننے والے یہ جو باز اگر ماہ رمضان آتے ہی یوم القص سے پہلے ہٹلر کی تعریف شروع جاتی یہ خطن گناہ ہے حرام ہے ہم اسرائیل کی مخالفت کر سکتے ہیں کی پولیسی کی مخالفت کریں گے مظلوم خواتین کو لاکھوں کی تعداد میں چمبروں میں ڈال کے جلنے کی حمایت نہیں کر سکتے اگر مولا علیہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں یہ چیز ذہن میں رہے پس ہم میں سے بھی بعض لوگ متاثر ہو جاتے ہیں سنی ورلڈ کے کیونکہ وہاں پر ہٹلر کی تعریف کی جاتی ہے لیکن یاد رکھیں کسی ظالم کی تعریف نہیں کرنی ہے مظلوم کا دفاع کرنا ہے چاہے وہ کسی بھی عقیدے کا ہو اور یہ ہمیں کلیر کرنا ہوگا کہ ظالم کی اگر مخالفت کر رہے تو عقیدے کی بات نہیں ہو رہی اور مظلوم کا دفاع کر رہے آنا یہ نہیں ہے کہ ہم اندویزم کے طرف دار ہیں یہ ہمارے بعض مغالطات ہیں جس کو ایک قوم کو ختم کرنا چاہیے پس یہ جو بعض دفعہ لوگ چلا رہے ہیں کہ ہیڈلر نے کہا کہ میں تھوڑے سے یہودی چھوڑ دی تاکہ پتہ چلے کہ میں نے صحیح کیا یا غلط کیا بلکل غلط کیا کبھی بھی کسی مظلوم کوئی قتل کے ہمیں طرف دار نہیں ہونا چاہیے تعلیمات قرآن و اہل بیت کے خلاف یہ نتیجہ آیا کیوں یہ ان لوگوں کا کہ ان کے مذہب میں قتل عام بہت عام ہے وہ تو اہل بیت کو رین چھوڑا اور وہاں پر ظالم بادشاہوں کو ہمیشہ مانا گیا جو بادشاہ جتنے ظلم کرے فاسق و فاجر و زانی و شرابی و وہ کسی قوم کو قتل کر کے ان کو پاور دے دے اور وہاں پر ملعوں کی کمیٹی بٹھا دے وہ اس بادشاہ کو علی اللہ بنا دیتے ہیں لیکن ہمارے اس قسم کا کوئی سلسلہ سلوات پڑھیں برمحمد و آل محمد اوسی کو ما و جمیع و لدی تم دونوں کو اور اپنی تمام اولاد کو و اہلی و من بلغہ کتابی اور اپنے تمام گھر والوں کو اور تمام ان لوگوں کو نصیت کرتا ہوں کہ جن تک میرا یہ کلام پہنچے کیا بتقو اللہ و نظم امرکم کہ اللہ سبحانہ و تعالی سے ڈرو اور اپنے امور کو منظم کرو اب یہ جب امور کو منظم کرو اب تصور کریں کہ فوراں تخوی الہی کے بعد مولا امیر المؤمنی نے کیا فرمایا اپنے ٹائم ٹیبل کو اپنے کام کو اپنی لائف کو منظم کرو میں ہمیشہ جوانوں فیزکس پڑھو تفسیر بات کے لئے ہے وجہ کیا ہے نظم امور اگلے دن امتحان رات بر عبادت کرو یا سو جاؤ نظم امور یاد رکھیں وہ قومیں آگے جاتی ہیں جن کا اپنا کام کے وقت کام ہو اچھا ڈاکٹر وہ ہوگا جو ہمیشہ میڈیکل کی پڑھائی کے وقت میڈیکل پڑھے گا نہ کہ میڈیکل کی پڑھائی کے وقت قرآن کی تفسیر پڑھے گا اب یہ کہ قرآن کی تفسیر کے مخالفت کر رہے نا وہ بات کے ولی ہے الگ ٹائم کے لئے اس کا ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے صرف وہ لوگ یاد رکھیں نوجوان کامیاب ہوتے جن کا اپنا ٹائم ٹیبل ہوتا ہے روٹین ہوتا ہے اور سسٹیمیٹیکل ہوتا ہے باقی بہت برلینڈ لوگ ہوتے ہیں بڑے پڑے لکھے لوگ ہوتے ہیں لیکن وہ ہارتے ہیں ہمیشہ روٹین ٹائم ٹیبل اور سسٹیمیٹیکل کام نہ ہونے کی وجہ سے ان ساری چیزوں کو جو مولا امیر المومنی نے فرمایا اور اپنی وسیعت میں آپ دیکھیں تقوی الہی کے بعد فوراں جو نظم امور کم ہے تو نہیں کہا کہ نماز کا ٹائم نظم امور کم یعنی زندگی کامیاب گزارنی ہے تو سسٹیمیٹیکل ہوتی اور اسی کے لیے بڑے لیکچر بھی دیے جاتے ہیں کہ کس طرح سے کاموں کو سیٹ کیا جائے اپنے درمیان جو اختلافات ہیں ان کو ختم کرو اور یہ جو صلاح ذات البین اس کے بارے میں کیا فرماتے افضل من احمد صلاح و سیام ایک دوسرے کے درمیان اچھے تعلقات کو برقرار کرنا یہ عام نمازوں سے اور روزوں سے بہتر ہے اللہ اللہ کا واسطہ اللہ کا واسطہ یتیموں کے بارے میں سوچو ان کے حق ایسا نہ ہو کہ وہ بھوکے رہ جائیں اللہ اللہ اپنے پڑوسیوں کے بارے میں سوچو اور پھر فرماتے ہیں کہ پڑوسیوں کا اتنا حق ہے کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ کہیں اب کوئی آیت نازل ہوگی کہ جس میں پڑوسیوں کو میراس بھی ملے گی کیونکہ اتنا حق اشرف الانبیاء نے بیان فرمایا اب پڑوسیوں کے بارے میں بھی ذہن میں رہے کہ پڑوسی سے مسلمان مراد نہیں ہے کوئی بھی پڑوسی ہے اس کا آپ خیال کریں یہ آپ کی ذمہ داری ہے لہٰذا چاہے مجلس ہو چاہے ماتم ہو چاہے پڑھائی ہو چاہے لکھائی ہو چاہے رات کو جاگنا ہو چاہے گاڑی کا رات کو دروازہ بند کرنا ہو چاہے گاڑی کا جو ہے وہ اس کو بھی کنٹرول میں رکھنا چاہیے کیا ہے وہ اپنا لوگ جب کرتے ہیں تو ریموٹ کو کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی ایک بڑے کی نیند خراب ہو جائے یہ ذہن میں رہے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی ایک دفعہ آنکھ کھلتی ہے دوبارہ نہیں لگتی ہے شاید ہم اس مرالے میں نہیں ہیں لیکن بعض لوگ ہیں اس مرالے میں اللہ اللہ فی القرآن کہ اللہ اللہ کہہ کے یعنی کہ اللہ کا تمہیں واسطہ اللہ کا تمہیں واسطہ قرآن پہ توجہ دو کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن تم بس حبقت لے جائیں اللہ اللہ فی السلاة نماز پر توجہ دو فَإِنَّهَا أُمُودُ دِينِكُمْ کہ یہ تمہارے دین کا ستون ہے اللہ اللہ فی بیت ربکم اللہ اللہ کا تمہیں واسطہ ہے کہ اللہ کے بیت کا خیال کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ خالی رہ جائے یعنی اس کی حج اور عمرے پہ توجہ دو وَاللَّهُ وَاللَّهُ فِي الْجَحَادِ بِالْأَمْوَالِ وَأَنفُسِكُمْ کہ جہاد مال اور مال کے ذریعے سے جان کے ذریعے سے اور زبان کے ذریعے سے فی سبیل اللہ یعنی مال بھی دو دین کے لیے زبان بھی خرچ کرو یعنی تبلیغ کرو عَلَيْكُمْ بِالتَّوَاصُلْ آپس میں اپنی رشتداریوں کو جوڑو وَالتَّبَاظُلْ ایک دوسرے پہ خرچہ کرو اِيَّاكُمْ وَالتَّبَاظُرْ وَالتَّقَاتِ اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لوگ رشتدار آپس میں دوسرے سے اپنی پیٹ موڑو اور اپنے رشتداریوں کو قطع کرو وَلَا تَتْرَكُوا أَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَحِيَا لَلْمُنْكَرِ امر بالمعروف وَنَحِيَا لَلْمُنْكَرِ کو نہ چھوڑو امر بالمعروف نہیں عن المنکر کیا ہے یہی سب واجبات کی توجہ دلانا ان ساری چیزوں کی جانب توجہ دلانا تو فرماتے ہیں وَلَا تَتْرَكُوا أَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَحِيَا لَلْمُنْكَرِ فَيُوَلِّ أَشْرَارَكُمْ ثُمَّتَدُو فَلَا تُجُسْتَجَاب اب یہاں پر جو مولا عمیر المعروف نے توجہ دلائی ہے تو امر بالمعروف کا دائرہ بہت وسیع ہے امام فرماتے ہیں کہ اگر امر بالمعروف چھوڑو گے نہیں عن المنکر چھوڑو گے تو معاشرے کے شریر ترین لوگ تم پر مسلط ہو جائیں گے پھر دعا کرو گے تو قبول نہیں ہوگی اب اس کے بعد ابن ملجم کے لیے جو ہے وہ نصیتیں فرماتے ہیں کہ وہ الگ ہیں لیکن جو یہاں پر ہیں وہ میں بیان کروں کچھ مسائب میں بیان کروں گا یا بنی عبد المطلب اب جناب عبد المطلب کی نسل سے جتنے لوگ ہیں سب کو مخاطف فرماتے ہیں کہ قتل عام کا کہیں بازار گرم نہ کر دینا دمائے المسلمین کو نہ پھیلا دینا اس کے خون کی حوزے نہ بہا دینا لوگوں کی یہ نہ کہنا تقولونا قتل امیر المؤمنین الا تقاتل النبی الا قاتلی میرے قتل کے جرم میں سوائے میرے قاتل کے کسی کو قتل نہ کرنا یہ کہہیں ہم ترین پیغامیں یاد رکھیں یہ جو کیفیت ہے مسلمانوں کی جس کی جانب ہم نے توجہ دلائی تھی آج ہلکی سی توجہ دلائیں یاد رکھیں جو پنجاب جینوسائٹ ہے یہ دنیا کا بڑا ترین جینوسائٹ ہے جس کو ہم لوگوں نے چھپایا ہے جانبوچ کے کیوں کہ دونوں مجرم تھے انڈیا کے سکھ بھی مجرم تھے اور پاکستان کے پنجاب کے مسلمان بھی مجرم تھے خصوصاں کہاں کے سرحد کے بعض علاقوں کے مجرم تھے اپنے جرم کو چھپایا ہے دنیا کا بڑا جینوسائٹ ایک تھا پنجاب کا جینوسائٹ جس میں دس لاکھ لوگ مارے گئیں اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس جینوسائٹ کی ابتدا اہل سنت کے علماء اور انہی دربار والوں نے اور انہی درگاؤ والوں نے اسلام کے نام پہ شروع کی تھی فورٹی سکس میں ڈسمبر میں اور مارچ میں پہلے ایبٹ آباد میں اور مختلف علاقوں میں ہوئی اور پھر اس کے بعد فورٹی سوین میں ہوئی اور یاد رکھیں کہ اس کا انتقام سکھوں نے لیا ہے اور وہ لیا ہے اگس کی سولہ کے بعد سے ابتدا مسلمانوں نے کی تھی ان کا کام بھی غلط تھا سکھوں کا رییکشن بھی غلط تھا یہاں کے قتل کا انتقام کسی اور سے نہیں لیا جا سکتا یاد رکھیں یہ کلچر بنانا ہوگا یہ جو بعض دفعہ کیفیت ہوتی ہے سارے مسلمانوں کی پاکستان میں یہی حالت ہے انڈیا کے ہندو پھر بہتر ہیں انڈیا میں اگر مسلمان کے خلاف کچھ ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ وہاں کی موڈرن لڑکیں اور لڑکیں شور مچا دیتے ہیں لیکن پاکستان میں اگر ہندو کے ساتھ ہوتا ہے تو مسلمان اتنا شور نہیں مچاتے وجہ کیا ہے کیونکہ ہم چیوزن پیپل ہیں اور ہم ظلم کر سکتے ہیں یہ دین کا ایک نیگٹیو کام ہے کہ جو ہو رہا ہے دین کا نہیں ہے دینداروں کا ہے سو کال دینداروں کا اب یہاں پر پھر ہم توجہ دلائیں پہلے توجہ دلائی تھی کہ پنجاب جانوسائٹ میں ہندووں نے اتنا قتل نہیں کیا تھا کیوں نہیں کیا تھا گاندی جی کی وجہ سے جس کا آج آپ مزاق بناتے ہیں اس نے تحریک چلائی تھی یہ جو آپ کی دادا پردادیوں کی بہنیں غائب نہیں ہوئیں یوپی میں اور بہار میں اس میں دخل تھا گاندی جی کا یہ جو بہار میں مسلمانوں کا قتل عام نہیں ہوا اس میں دخل تھا نہرو کا کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میں ائر سٹرائک کروں گا اور اس وقت وہ وہاں وہاں کا عبوری وزیر تھا مولا امیر المومنین وسیعت میں فارما رہے ہیں کہ میرے قتل کے بدلے صرف قاتل سے انتقام لینا اور پھر بازہ کا فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو میں ڈیسیشن لوں گا اور اگر میں مارا چلا گیا اس ضربت کی وجہ سے تو اس کو صرف ایک ضربت لگا رہا ہے اور اس کے بعد فرماتے ہیں اگر میں مر گیا اس وجہ سے دنیا سے چلا گیا تو پھر ایک ضربت کے بدلے ایک ضربت ہوگی اور اس کے ہاتھ پاؤں نہ کٹنا آنکھوں کو نہ نکالنا کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ خبردار کبھی کسی کتے کو بھی مصلح نہ کرنا یعنی اس کے ہاتھ پاؤں یا آکھ ٹاکنا کے نہ کٹنا یہ تھی مولا امیر المومنین کی آخر وسیعت اور اسی دوران بعض زگہ فرماتے ہیں کہ امام حسن سے ایک جگہ فرمایا کہ اس کی کہیں رسیاں ٹائٹ تو نہیں ہیں اور جب ایک دفعہ کھانا آیا اور اس میں دودھ تھا کیونکہ طبیب نے کہا تھا کہ اگر مولا امیر المومنین دودھ پییں گے تو ان کے لئے بہتر ہوگا اس خبر کا نکلنا تھا کہ کوفے کے یتیم بچے دودھ لے کے آگئے کہ علی ہمارا وہ باپ ہے کہ جس نے ہمارے باپ کے بعد ہمیں باپ بن کے پالا مولا امیر المومنین کے لئے دودھ آتا ہے تو ابن ملجم کو دے دیتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہیں یہ رسیاں سخت تو نہیں ہیں لیکن یہ ذہن میں رہے کہ ابن ملجم اس وقت پشیمان نہیں تھا روایتوں میں نقل ہوا کہ امام حسن سے اس نے کہا کہ آپ کے کان میں میں ایک راز کی بات کرنا چاہتا ہوں امام حسن نے فرمایا کہ نہیں مجھے کچھ نہیں سننا جو کہنا ہے کوئی سب ہمارے اپنے ہیں اس نے پھر کہا کہ میں ایک راز کی بات کہنا چاہتا ہوں آپ کے کان میں آپ کان قریب لائیں تو امام نے کہا کہ یہ سب ہمارے اپنے ہیں کہہ دو میں رازی ہوں اس سے بات میں وہ ہس کے کہتا ہے کہ آپ سمجھ گئے ورنہ میرا ارادہ یہ تھا کہ اگر کان قریب لاتے تو میں کان کاٹ لیتا سوزرا نہیں تھا وہ جب جناب حضرت امم قلسوم کا گریہ بلند تھا تو اس نے کہا کہ مطمئن ہو جاؤ کہ تمہارا باپ بچے گا نہیں اچھو رکھو ملاللہ آخر وقت تک وہ نہیں سوزرا تھا لیکن مولا امیر المومنین دودھ بھی دے رہے ہیں اور اس کے لیے نصیحتیں بھی کر رہے ہیں کیوں کہ قیدی کا احترام بتا رہے ہیں کہ اگر قیدی پاس ہو تو اس کا حق کیا ہے اجھو رکم اللہ ایک وقت آیا کہ ابن ملجم کی رسیوں کے لیے کہا کہ کہیں یہ تنگ تو نہیں ہیں ایک وقت آیا کہ دودھ بھی ابن ملجم کو بھیجوا دیا میں مولا کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے ارس کروں کہ مولا آپ ابن ملجم کو اس خارجی کو اس دشمن خدا رسول کو دودھ بھیجوا رہے ہیں لیکن کل کربلا کے میدان میں علی ازغر کو دودھ تو دودھ پانی نصیب نہ ہوگا آپ ابن ملجم کی رسیوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ کہیں سخت تو نہیں لیکن آئیں کربلا کے میدان میں جناب زینب اور جناب ام کلسوم کے ہاتھوں میں رسیاں ہوں گی سید الساجدین کے گلے میں توخ ہوگا ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں گی پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی اجرکم اللہ ایک وقت آتا ہے کہ مولا امیر المومنین کو کبھی غش آتا ہے کبھی آنکھیں کھولتے ہیں کبھی جناب زینب کی جانب دیکھتے ہیں کبھی امام حسین کی جانب دیکھتے ہیں کبھی جناب اباس کی جانب دیکھتے ہیں کل انشاءاللہ زندگی رہی تو جناب اباس کے بھی کچھ مسائب بیان ہوں گے کیونکہ جناب اباس کو جاتے جاتے مولا امیر المومنین نے امام حسن اور امام حسین کے ہاتھ میں دے دیا تھا خصوصاً امام حسین کی آغوش میں دے دیا اجرکم اللہ کہ اپنے اس چھوٹے بھائی کو سمالنا ایک وقت آیا کہ مولا امیر المومنین کبھی جناب زینب کو دیکھتے ہیں کبھی جناب ام کلسون کو دیکھتے ہیں سب تمام بیٹیاں سامنے ہیں رقیہ بنتی علی ختیجہ بنتی علی صفیہ بنتی علی فاطمہ بنتی علی امور کرام بنتی علی دل یہ کہتا ہے کہ مولا امیر المومنین کی ایک جانب ضربت کا اثر ہے ایک جانب زہر کا اثر ہے تو دوسری جانب کربلا کے مسائب جو نگاہوں کے سامنے ہیں وہ مسائب ایسے جو اپنی نگاہوں موقع نیزہ پہ بلند ہوگا یہ میری زینب خیمے سے باہر نکلے گی عمر سعید ابن مقاس کو مخاطب کر کے کہے گی اے عمر سعید تو دیکھ رہا ہے اور فرزند رسول قتل ہو رہا ہے مولا امیر المومنین وہ منظر بھی دیکھ رہے تھے کہ جب زینب گھبرا کے شمر کو مخاطب کرے گی کب کہ جب عمر سعید چہرہ موڑ لے گا اور حسین کے قتل کو نہ روکے گا اب زینب شمر کو مخاطب کر کے کہے گی اے شیمر ابی خنجر نہ چلا اے شیمر ابی خنجر نہ چلا یہ باز گشت ختم نہ ہوگی مولا امیر المومنین وہ منظر دیکھ رہے دل یہ کہتا ہے کہ اسی دوران کبھی زینب کی ندا کو دیکھتے ردا کو دیکھتے ہوں گے کبھی امی قلصوم جو چوڑیاں ہیں کانوں میں جو گوشوارے ہیں کبھی ان پہ نگاہ پڑتی ہوگی دل یہ کہتا ہے کہ جتنا جتنا آخر وقت میں ہر شخص یہ جانتا ہے کہ انسان اپنی اولاد کو دیکھتا ہے پیز مسائب ختم ہو گئے علی کے مسئبت یہ تھی کہ جب جب اپنی اولاد کو دیکھے جب جب جناب زینب اور ام کل سوم کو دیکھیں تو کربلا کے مسائب نگاہوں کے سامنے آ جائیں اب وہ منظر ذہن میں آیا ہوگا کہ زینب نے ندا دی اے شمر بھی خنجر نہ چلا یہ باز گشت ختم نہ ہوئی زمین کربلا ہل لگی مولا کے نگاہوں کے سامنے زمین کربلا ہل رہی خاک اور دھول رہی تکبیر کے ندائیں بلند ہو رہی اسی دوران مولا کو ایک ندائی ہوگی وہ ندائی شمر کی تھی کہ جب شمر نے کہا اے رخو بیوت الظالمین ان ظالموں کے خیموں کو آگ لگا دو بیبیوں کی چادروں کو چھین لو دل یہ کہتا ہے کہ یہ ندائی کے خانوں میں آئی ہوگی اور علی کو دوبارہ غشا گیا ہوگا ماتم حسین یہ مومنین کی توجہ دلائیں کہ ہمارے عباس صاحب کو نجف سے ایک تحفہ ملا تھا اور یہ سمجھیں اسی گھر کا جس گھر میں مولا امیر المومنین اس وقت زخمی حالت میں ہے اس گھر کی کیونکہ اب وہاں پر انویشن ہو رہی ہے تو اس کی بنیاد کا ایک پتھر ہے اور مومنین ابھی بھی اور ماتم کے بعد بھی اس کو بوسا دیں تبرکا اور شفا حاصل کریں اور قرب حاصل کریں محمد والے محمد علیہ صلاة و سلام قبر محمد والے محمد صلوات